عاملہ تاریخ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کو بھی خیال آتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور اسی قسم کے اور خیال بھی آتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں کیونکہ یہ خیال آنا کہ شاید میں مسلمان نہیں ہوں یہ دلیل اس بات کی کہ آپ مسلمان ہیں کہ جو مسلمان نہیں رہتا تو اس کو پھر خیال بھی نہیں آتا شیطان و نفس اس کو دوسری طور لگائے رکھتا ہے تاکہ اس کو یہ وصف خیال آئے گا تو یہ کیرفل ہو کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے لہذا جو نہیں ہوتا جس کا ایمان اڑ گیا تو اس کو پھر خیال بھی نہیں آتا جس کو اپنے ایمان کا ڈر رہتا ہے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ خاتمہ بھی ایمان عطا فرمانا یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمانا یا اللہ اچھا مسلمان بنا گے ہمیں زندہ رکھ تو یہ جو دعائیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے انشاءاللہ پکا مسلمان ہے تب ہی تو وہ اس کے بارے میں کیرفل ہے اور بار بار دعائیں کرتا ہے اس لئے آپ بھی یقینہ مسلمان ہیں یہ ایک شیطان ہے جیسے حدیث میں آتا ہے مختلف قسم کی شیطان مختلف چیزوں کے وصف سے ڈالتے ہیں انہوں سے ایک شیطان وہ بھی ہے جو انسان کی ایمان اور عقائد کے اندر اسلام میں وصف سے ڈالتا ہے جیسے وضو میں بھی وصف سے ڈالنے والا بی ایم یا بی بی کے طلاق کے معاملے میں وصف سے ڈالنے والا تو ایک شیطان ہے تو شیطان یہ حملے کر رہا ہے بالکل آپ پریشان نہ ہو آپ جو ایسی کیفیت کے وقت میں پڑھ لیا کریں اور بلند آواز سے کہہ دیا کریں کہ اے شیطان مردود دفع دور ہو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں میرے اللہ کیاں کیا ہے یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو بیچ میں سے دفعہ دور ہو خبردار جو اہندہ تو نے مجھے وسزہ ڈالا یہ آواز سے یہ بول بھی دیا کریں اور جے وہ لحول ولو قدی اللہ بللہ علیہ العظیم کو قصر سے پڑھتے رہیں ویسے روزانہ مغرب بھی بات ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کر لیا کریں اور وصف سے شیطانی سے پناہ مانگ لیا کریں تو یہ شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وصف سے آپ کے بند ہو جائیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں